اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخْذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب العزت نے انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالمِ ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دائیں ہاتھ پھیرا اس سے ان کی اولاد نکلی مرد عورتیں جن کے چہرے سفید تھے قد چھوٹے تھے مگر خرب ہاں خرب جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب برامد ہوئے پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بائیں ہاتھ پھیرا پھر ان کی اولاد برامد ہوئی مگر چہرے سے آتے اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور ان سے کہا الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قولو بلا سب نے یہ اقرار کیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ چونکہ انسانوں کو ہم کلامی کا کمی موقع نہیں ملا تھا تو جب پروردگار آئے نے پوچھا الستو بربکم تو سب حیران تھے سب سے پہلے محسن انسانیت سید الاولین والاخرین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا بلا پھر ان کے بعد ساری مخلوق نے بھی بلا کا لفظ کہا تو آپ مؤلم اول بھی ہیں اب اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان پر تجلی بھی فرمائی سب کو اپنا دیدار عطا کیا اور سب سے ہم کلامی بھی فرمائی یہ ہم کلامی اور پھر دیدار یہ محبت کی بنیاد ہوتے ہیں شریعت کا حسن دیکھئے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وقت عورت کو پردے کے پیچھے غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے فرمایا تخدعنا بالقول فلا تخدعنا بالقول اے نبیل اسلام کی بی بی ہو آواز میں لوچ نہ ہو نرمی نہ ہو سختی ہو سنجیدگی ہو اس لیے کہ سنجیدگی سے بات کریں گی تو دوسرے نے دو باتیں کرنی ہوگی تو ایک ہی کرے گا بات سے بات نہیں بڑھے گی جب آواز میں نرمی آ جاتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے تو شریعت نے دیکھو نفتی ایول ان دی بڑ شروع سے برائی کو کچل دو بات بڑھ ہی نہ سکے فرمایا تم ذرا جچی چلی آواز میں جواب دو تاکہ دوسرا مرد تم سے زیادہ فال تو بات ہی نہ کر سکے اس لیے کہ کلام جب ہوتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے تو اصول یہ ہے کہ بات سے بات بڑھتی ہے تو شریعت نے منع کر دیا اور یہ بھی کجیب بات ہے کہ جب بات ہونے لگ جائے تو پھر دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے چنانچہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اکرام مگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ کیوں وَقَلْ لَمَ اللَّهُمْ مُسَىٰ تَقْلِيمَا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرماتے تھے تو ہم کلامی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب عرین یا انذوری لیک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بات سے بات بڑھتی ہے نمبر ایک نمبر دو کہ بات تک بات نہیں رہتی پھر دیکھنے کو دل جاتا ہے تو شریعت نے کہا کہ دیکھو غیر محرم مرد اور عورت کا معاملہ ہے نگاہیں بھی نیچی رکھو مت دیکھو بات بھی نہ کرو اور اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جتی تلی آواز تاکہ اگلے کو زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے اب یہاں پر تمام روحوں کو ہم کلامی بھی نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوئی تجلی بھی نصیب ہوئی تو پھر بات اور آگے بڑھی چنانچہ ہم کلامی سے اور دیکھنے سے دل میں محبت آتی ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں یومِ الست اپنی محبت کا بیج ڈال دیا تھا ہر انسان کے دل میں اس لیے فرمایا کہ ہر انسان فطرتِ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے یہ پھر آگے اس کے والدین ہیں محول ہے کہ وہ کس دین کو اپنا لیتا ہے تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا بیج ڈال دیا اس دن دو نعمتیں ملی تھی ہر انسان کو ایک نعمت ملی ہم کلامی کی اور دوسری نعمت ملی دیدار کی اور دو ہی برطن ہیں انسان کے پاس ایک برطن کا نام ہے دھڑکتا ہوا دل یہ عشقِ الٰہی کا برطن ہے اور ایک کا نام ہے فڑکتا ہوا دماغ یہ علمِ الٰہی کا برطن ہے تو سوزِ عشق بھی ملا اور کیفِ علم بھی ملا یہ دونوں نعمتیں انسان کو وہاں سے ملی چنانچہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے حسن سے مراد صرف خوبصورت چہرہ نہیں کوئی بھی چیز جس میں ریشو پرپورشن ٹھیک ہو اچھا ہو وہ دیکھنے میں ہر بندے کو اچھی لگتی ہے بلڈنگ ہو تو اچھی لگتی ہے کوئی سینڈری ہو تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کہیں کارپٹ ایسا بنا ہو تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے ڈریس اچھا لگتا ہے کوئی شخصیت ایسی ہو تو اچھی لگتی ہے تو فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کو حسن کا قدردان بنا دیا اس کو عزت شیخ والدیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہدِ بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے شاہدِ بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارہ کر دیا ایک نگاہ ڈالی ایک تجلی ڈالی سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے عشق کا مزاج اتا فرما دیا ہر بندے کو یہ اللہ نے عطا فرما دیا چنانچہ ایک اور شیعر لکھتے ہیں بس ایک بجلی سی پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے انسان اپنا دل دے بیٹھا اپنے فروردگار کو حضرت شیخ والدیس رحمت اللہ علیہ ایک اور شیعر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ازل سے حسن پرستی لکھی تے قسمت میں میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پلک نہیں چھپکنی تو وہ دیکھتے ہیں کتنا نان سٹاپ ہم پلک چھپ کے بغیر دیکھ سکتے ہیں اس کھیل کا نام رکھا ہوئے ہے آنکھیں لڑانا تو حضرت شیخ حدیث صاحب علیہ اشیر فرماتے ہیں کہ میری ٹفلی میں شانِ عشق بازی آشکارہ تھی یعنی بچپن میں ہی میری ٹفلی میں شانِ عشق بازی آشکارہ تھی اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا کہ بچپن میں ہی آنکھیں لڑانے کا کھیل دیکھا کہیں کونوں مقامیں جو نہ رکھی جا سکی اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی انسان کو جو فضیلت ملی وہ اس سوزِ عشق کی وجہ ملی آپ غور فرمائیے کہ فرشتوں میں عبادت کی صلاحیت ہے مگر عشقِ الٰہی کی پڑیہ ان کے پاس نہیں ہے یہ فقط انسان کو حاصل ہے انسان کے اندر محبتِ الٰہی کا جذبہ ولولہ دردِ محبت ہوتی ہے یہ اللہ کے لئے اداس ہوتا ہے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے یہ صفت اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمائی فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے وہ تو فرما بردار بندے ہیں روبوٹ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر وہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ محبت کا جذبہ اس کا جذبہ یہ اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمایا چنانچہ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ الگ بات ہے خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو خالق کے عشق سے مراد وہ تمام محبتیں جو شریعت کے مطابق ہیں اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کی اولیاء کی ماں باپ میاں بیوی یہ تمام محبتیں جو شریعت میں جائد ہیں ان کو اللہ کی محبت کہتے ہیں اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کر ہیں نفسانی شیطانی شہوانی ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو واسطہ تو ہر بندے کو پڑتا ہے دل بحر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کی یہ بغیر اس کی مثال یوں سمجھ لی دئیے کہ یا تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرہ ضرور ہوگا اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی اگر وہ نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرہ ضرور ہوگا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو کسی کا اشک ہے ہی نہیں ہاں اس کا فطری طور پر خمیر ہر اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں رکھ دیا جب محول مناسب ملتا ہے تو پھل وہ پھلتا پھولتا ہے جیسے بیج ہوتا ہے نا بیج کو مناسب زمین مل جائے محول مل جائے تو درخز بن جاتا ہے پھل فول دیتا ہے مناسب محول نہ ملے تو بیج الٹا مر جاتا ہے اسی طرح محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے اور حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں یہ دانے ہیں اس کو اگر نیکی کا محول مل جائے تو انسان کے اندر اللہ کی محبت کا بیج وہ پھر پھل فول دینے شروع کر دیتا ہے نیکیوں کے آمال ظاہر کرتا ہے اور اگر محول مناسب نہ ملے تو یہ پھر بیج مر جاتا ہے چنانچہ سمندر کے اندر جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سمندر بالکل کام ان کوائٹ ہوتا ہے کوئی لہریں نہیں ہوتی لیکن جب چودوی کا چاند ہوتا ہے تو مدد جذر ہوتی ہے ہائی ٹائیڈ اس کو کہتے ہیں حتیٰ کہ اس کے بقیدہ سکیجول بنے ہوئے ہیں اور جو بحری جہاز چلتے ہیں وہ اس کا خیال رکھ کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہائی ٹائیڈ میں جہاز کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے لوب جاتے ہیں جہاز تو دیکھئے جب چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے تو سمندر کا پانی اچھلتا ہے کیوں اچھلتا ہے اس کی لہریں ہوتی ہیں مکنتیسی لہریں اس کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے وہ کھینچتی ہے تو جس طرح چاند کی مکنتیسی لہریں سمندر کے پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اسی طرح اگر چاند سامنے ہو یا چاند جیسی کوئی صورت سامنے ہو تو بندے کے دل میں بھی پھر محبت کی لہریں اٹھتی ہیں اب یہاں سے ایک اسکال کا پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے سیدنا حضیفر رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر میں تھے کہنے لگے نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چل پڑے راستے میں صدیق ایک پلانو ملے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگے نافقہ ہنزلہ بھئی کیوں کہ جو نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت میں دل کی قیفیت ہوتی ہے گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی تو یہ تو منافقت ہے یہ تو درنگی ہے تو صدیق ایک پلانو کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے آؤ پوچھتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اہلا کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضیفہ جو قیفیت میری صحبت میں تمہارے دل کی ہوتی ہے اگر ہر وقت رہے تو فرشتے راستہ چلتے تو ہم سے مصافہ کرنے لگ جائے یہ تو گائے گائے کہیں کہیں ہوتی ہے تو یہاں تک تو بات سمجھ آگئی اب علماء نے لکھا کہ دیکھیں صحابہ دلانم کی قیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہاں محبت زیادہ تھی گھر آ کے محبت کم تھی فرق یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں جاتے تھے تو وہاں حسن کا چاند سامنے ہوتا تھا تو صحابہ کے دل میں مد و جذر ہوتی تھی محبت کی اور جب گھروں میں آ جاتے تھے تو جیسے پہلی تاریخ کو سمندر کامین کوائیٹ ہوتا ہے دل کی وہ کیفیت ہو جاتی یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان یزید وینقص اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص اب دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل دیئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کمیت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے اور اس پہ انہوں نے دلائل دیئے ہیں امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں نہیں نہیں مقدار وہی رہتی ہے اس کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے چنانچہ امام عاظم رحمت اللہ علیہ کی جو بات تھی اس کو علماء نے کہا کہ وہ زیادہ ٹھوستی عزبت تھی مضبوط کی بجائے اور اس کی بھی یہی دلیل تھی کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کا پانی پہلی تاریخ کو بھی مقدار میں اتنا ہی ہوتا ہے اور چودہ تاریخ کو بھی مقدار میں صرف مد جذر کا فرق ہوتا ہے یہی ایمان کی کمی بیشی ہے کہ انسان اپنی ایمان کی کیفیت میں کبھی کمی اور بیشی محسوس کر رہا ہوتا ہے مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی وہ وہی ہوتی ہے اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا یقیناً وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گا جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکے گا امام آدم امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ آنکھ کا دیکھنا ابتدا ہے اور پھر زنا کا ارتکاب یہ اس کی انتہا ہے جو انتہا سے بچنا چاہتا ہے اسے ابتدا سے بچنا پڑے گا نہیں بچے گا تو پھر انتہا تک بھی پہنچ جائے گا اس لیے فرمایا کل المؤمنین یہ غض من ابصار ہیں ایمان والوں سے کہو اپنی رگاہوں کو نیچہ رکھیں اس پر کسی شاعر نے شیر کہا کہ جس غزہ میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے بعض غزائیں ہوتی ہیں نا ان میں نمک ہوتا ہے تو نمک ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر والے بندے کو نقصان دیتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کر دیتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ وہی آپ سالٹ استعمال نہ کریں تو اس پر شاعر نے شیر کہا کہ جس غزہ میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں کچھ صورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں وہ بھی نمکین صورتیں ہوتی ہیں نمکین کیوں کہا کہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے میٹھا بار بار نہیں کھانے کو دل کرتا میٹھے سے بندہ تنگ آ جاتا ہے چنانچہ ہم بچپن میں اپنے سکول میں انگریزی کی کتاب میں سٹوری پڑھتے تھے ایک بادشاہ کی کئی بیٹیاں تھی اس نے پوچھا کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی نے کہا میں شہد کی طرح کسی نے کہا میں مٹھاس کی طرح کسی نے کوئی میٹھی چیز سب نے میٹھی چیزوں کا تذکرہ کیا ایک بیٹی نے کہا ابو مجھے آپ سے محبت ہے نمک کی طرح تو باپ کو بڑا خصہ آیا اس نے اس کو سزا دی خیر سزا اس نے برداشت کر لی پھر ایک وقت آیا کہ سب بچیوں کی شادی ہو گئی اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن بادشاہ اپنی اس بیٹی کے گھر آیا جس سے اس کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے نمک کی طرح محبت ہے تو خیر بچی نے اپنے باپ کے لیے بہت درجنوں کھانے بنایا سب میٹھے خیر ایک وقت تو اس نے کھا لیے کھانے جب دوسری ضعفہ پھر میٹھا وہ تنگ آ گیا کہنے لگا بیٹی ہر وقت تو میٹھا نہیں کھایا جاتا نمک کھانے کو دل کرتا ہے کہنے لگا اب جان میں نے کیا کہا تھا ساری عمر نمکین کھانا کھاتے رہیں گے تنگ نہیں ہوں گے میٹھے سے تنگ ہو جائیں گے نمک سے تنگ نہیں ہوں گیا تو نمکین چیز کو بار بار کھانے کو دل کرتا ہے اس لیے اس دنیا میں ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے صرف محول ملنے کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں کوئی بہت ہی گناہگار انسان ہو گناہوں میں لٹھڑا ہوا اس کو بھی ذرا نیکی کے محول میں آپ لے کے آئیں آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار ہونا شروع جائے گا اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اضافہ کی ہو کہ جو تم میں سے بدکاری میں آگے بڑھے ہوئے تھے جاہلیت میں نیکی پر آئیں گے تم سے آگے بڑھ جائیں گے جب وہ سمجھ پا جائیں گے تو جذبہ تو اندر ہوتا ہے نا بندے کے تو یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے دل میں رکھا صرف اس کو مناسب ماحول ملنے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا جتنا اللہ تعالی سے محبت کی گئی جتنا ٹوٹ کے اللہ سے پیار کیا گیا جتنا تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے گئے جتنا راتوں کو اللہ کو پکارا گیا یا اللہ کے لئے انسان اداس ہوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ جس سے اتنی محبت کی گئی ہو یہ فقط اللہ کی شان ہے ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب عصیر ہوئے سب اللہ کے چاہنے والے ہیں ندا نما گل خندانچ رنگ بودارد کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے اودارد میں نہیں جانتا کہ اس مسکرانے والے پھول کی رنگ اور خوشبو کیسی ہے کہ باگ کے ہر پرندے کو میں نے اسی پھول کی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے تو اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ جتنے آپ سب حضرات یہاں آئے بیٹھے ہیں اللہ کی محبت آپ کو کھنچ کے لائیے ہر بندے کے دل میں ہوتی تو ہے نا ہاں کم یا زیادہ یا الگ چیز ہے اب دیکھئے پانی اگر آپ گرمی کے موسم میں ٹیپ پوٹر کو لیں آپ کہیں گے جی تھنڈا پانی ہے مجھے گرم چاہیے اب عام حالات میں برف کے بغیر تھا تو اس کو گرم کہا پھر ایک وہ بھی پانی گرم ہوتا ہے جس سے ہاتھ دھلواتے ہیں نیم گرم اور ایک چائے کے لئے بھی کھولتا ہوا پانی گرم تو تینوں کے لئے لفظ تو گرم کا استعمال ہوا مگر ایک کم گرم تھا ایک درمیانہ گرم تھا ایک زیادہ گرم تھا اسی طرح محبت ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے بس اتنا فرق ہے کہ کسی کے دل میں ذرا کم ہوتی ہے کسی کے دل میں درمیانی ہوتی ہے اور کسی کے دل میں بہت گرم ہوتی ہے تھاٹھے مار رہی ہوتی ہے یہی سے فرق پڑ جاتا ہے اور ان محفلوں میں مسجدوں میں آکے ہم نے اسی محبت کو اور بڑھانا ہوتا ہے تاکہ ایک جذبہ محبت کا دل میں آ جائے اور انسان کے لیے پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی آسان ہو جائے اگر یہ محبت الہی انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر انسان کی قیمت ہی کیا ہے چنانچہ فرمایا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی اگر انسان کے اندر عشق والی نظر ہی نہیں تو پھر اس کے اندر ہے کیا پھر اس کو دوسرے جانداروں پر فضیلت کس لحاظ سے ہے اس لیے تو ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کے اوپر اپنی جان دیتا ہے اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات اگر دین سے محبت الہی کو نکال دیا جائے تو پیچھے چند تصورات کیا اور کیا بچتا ہے تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے یہ پوری شریعت کا نیچوڑ ہے جنانچہ مومن کی زندگی کو دیکھیں اس میں عاشق کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں مثلا کوئی بھی عاشق ہوگا سب سے بڑی علامت کہ وہ بار بار محبوب کے گھر کی طرف اس کا گزارہ نہیں ہوتا مومن کو دیکھو کم ات کم دن میں پانچ مرتبہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف جیسے ازان سنی بھاگتا ہے ایک نواز پڑی دوسری ازان سننے کے لیے انتظار نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ارحنی یا ولال ولال میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچا دے ازان دے کر میرے دل کو تھنڈک دے دے نبی علیہ السلام کو ازان اتنی اچھی لگتی تھی چنانچہ سیدہ شدی کر لانا فرماتی ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ کہ نبی علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے ہم نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے لیکن جیسے ہی ازان کی آواز آتی تھی کہ انہو لم یارفنا ولم نارفہ ایسے نبی علیہ السلام ازان کی آواز سنکے ہو جاتے تھے وہ ہمیں نہیں پہچانتے ہم ان کو نہیں پہچانتے بیگانہ ہو جاتے تھے کیوں اس وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے تھے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعَ الْعَذَان كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحْدٌ مِّنَ النَّاسِ نبی علیہ السلام ایسے ہوتے تھے کسی بندے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں جیسے بس محبوب کی آواز آ جاتی تھی کانوں میں اللہ اکبر اب ہر طرف سے ہٹ کٹ کے مسجد کی طرف جانے کی تیاری ہو جاتی تو مومن دن میں پانچ مرتبہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف وضو کر کے چلتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلے ایسا ہی ہے جیسے حاجی حاج کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو دیکھو چکر لگے نا مسجد کے اور مسجد میں آکے پر سکون المؤمن فی المسجد قسمہ کے فی الماء جیسے پانی میں مچھلی پر سکون ہو جاتی ہے مومن مسجد میں آتا ہے تو اس طرح پر سکون ہو جاتا ہے چونکہ محبوب کا گھر ہے یہاں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ پورا ہوتا ہے جمعرہ ہمارے اکابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے ہمارے اکابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ سبب لکائے یار سمجھ کے پڑھا کرتے تھے یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے آج جن کو تعلق ہوتا ہے توڑی دیر بعد فون پھر فون ہٹتا ہے کچھ کام کیا نہ کیا دوبارہ پھر فون یہ بار بار فون کبھی فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میسج آیا کے نہیں آیا کوئی مسٹ کال آئی کے نہیں آئی تو جس طرح محبوب کے فون کا انتظار ہوتا ہے مومن کو اللہ رب العزت کے گھر پہنچنے کے لیے آزان سننے کا ایسے انتظار ہوا کرتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کا انتظار شروع جاتا ہے تیسری نماز کا انتظار اور جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تو پھر محبوب سے ہمکلامی اور ملقات محبوب کا دیدار ہوتا ہے اس لیے نماز میں فرمایا انت عبداللہ کا انکترا فا علم تک انتراو فا انہو یرا کہ اول تو نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو یہ قیفیت حاصل نہیں تو کم سے کم ایسے پڑھو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو بھئی محبوب کے سامنے تو ہے نا تو دن میں پانچ دفعہ مشک کروائی کہ جیسے محبوب کے سامنے ہیں ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں پانچ مرتبہ اس مشک کو کر کے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ اور زیادہ کے لیے پھر وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں چنانچہ کبھی تہیت الولو تہیت المسجد کبھی اشراق کبھی صلاة الزہا کبھی عوابین کبھی تحجد یہ تمام نوافل اصل میں محبت کے اس جذبے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں ثواب کی وجہ سے بھئی اشراق پڑھ لو ایک حاج ایک عمرے کا ثواب ملے گا تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف ثواب کو سامنے نہیں رکھتے وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کسی نے کیا اچھی بات کہی بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے محبت والوں کو کیا پتا کیا ثواب کتنا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں حضرت شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی وہ رونے لگ گئے حضرت رو کیوں رہے ہیں فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ ہی کیا آئے گا کتنا مزہ آتا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا گفتی حسن گنگوی رحمت اللہ علیہ لمبہ سجدہ کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبہ سجدہ تو مان لے گئے جب میں سیدہ کرتا ہوں میری کیفیت ایسی ہوتی ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پر سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا اللہ اکبر قبیرہ تو جن کو نماز کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ پھر نماز کو بہانہ بناتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کا حضرت حاجی صاحب کے سامنے کسی نوجوان نے جنت کے تذکرے شروع کیے اور ہوروں کو سور کی باتیں کی خموشی سے سنتے رہے جب سب باتیں سن لی تو آخر پر فرمانے لگے اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرض کے نیچے مسلح کی جگہ آتا فرما دی مسلح کی جگہ آتا فرما دی نماز میں ایسا مدہ ملتا ہے ان لوگوں کو اللہ اکبر قبیرہ اس لیے نماز احتمام سے پڑھیں اور نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے کبھی نہ چھوڑے نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے اس کو نہ چھوڑے دو بجو آتے ہیں ایک تو یہ کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آجائے ہم نہیں جانتے تو کیا پتہ کون سا سجدہ پسند آجائے اس لیے نفل کا موقع مل رہا ہے تو ضرور پڑھو چھوڑنا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو نوکر ذاتی وقت میں مالک کا کام کرتا ہے تو مالک کو زیادہ پیارہ لگتا ہے دیکھیں ڈیوٹی میں تو ہر کوئی کام کرتا ہے اب آپ کا اگر ایک خادم کہے اوہ جی میں آتے ہوئے آپ کے لیے بڑا اچھا شہد مل رہا تھا مجھے آدھا گھنٹہ لگا میں شہد لے کے آیا ہوں لوگ پورے دن کی ڈیوٹی سے وہ محبت دل میں نہیں آنی جو اس آدھے گھنٹے شہد لانے کی وجہ سے دل میں محبت آ جائے گی کہ اس نے ذاتی وقت میں میرا کام کیا اس لیے ایک ہوتا ہے ذابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے رابطے سے لینا دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ذابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے ذابطے سے تو تھوڑا ہی ملا کرتا ہے ذابطے کے مطابق ملتا ہے مثلات کے طور پہ آپ نے گھر میں ڈرائیور رکھا اور اس کی تنخواہ آپ نے متین کر دی جی کہ آپ کو اتنی ملے گی تو آپ ہر مہینے اس کو اتنی تنخواہ دے دیتے ہیں ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور بڑا پریشان تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں بیٹی کے شادی ہے تاریخ قریب آ گئی میں غریب آدمی ہوں کچھ بنا نہیں سکا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کروں کیسے اس کو رخصت کروں اب اس نے دو منٹ آپ کے ساتھ اپنا رابطہ کیا تو پہلے ہر مہینے آپ اس کو ہزار پاؤنٹ دیتے تھے بالفرض اب آپ اس کو ماشاءاللہ پانچ ہزار پاؤنٹ دے دیں گے اچھا بھئی جاؤ بیٹی کی شادی کرو اب دو چار منٹ کی قیمت پانچ ہزار پاؤنٹ تو نہیں ہے نا لیکن کیوں اس کو دے دیا اس نے رابطہ کیا تو رابطے سے جو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب ایک مسئلہ یہاں سے اور سمجھ بھی آ گیا بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی دو نفل اشراق کے پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب وہ جی حج پہ تو بڑا وقت لگتا ہے پیسہ لگتا ہے فرض ہوتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب دو نفل پہ جی ہاں یہ ذابطے سے نہیں وہ بندہ لے رہا یہ بندہ رابطے سے اللہ سے لے رہا ہے ذاتی وقت ہے نا اس کا کوئی فرض تو نہیں ہے نا اشراق کی نواز پڑھنا تو جب نفلی وقت میں ذاتی وقت میں وہ آقا کی خدمت کر رہا ہے اب آقا کی مرضی ہے ان نفلوں پہ جتنا چاہے نام عطا فرمان تو نفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں موقع ملے ضرور پڑھیں کیا پتہ کس جگہ کا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے تو ایک نشانی تو یہ ملی مومن میں کہ دور دور کے بھاگ بھاگ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے دوسری بات محبوب پہ اپنا مال لٹانا دنیا داروں کو دیکھا کہیں تعلق ہوتا ہے تو گفت بھیجے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اور مال لٹایا جا رہے ہیں شاپنگ کروائی جا رہی ہے تو مومن کو دیکھو اللہ کے حکم پہ زکاة بھی دے رہا ہے صدقات بھی دے رہا ہے اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہوتا ہے نا دے رہا ہوتا ہے نا اللہ کے راستے میں تو مومن بھی اللہ کے نام پہ اپنا مال لٹاتا ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے مال اللہ کے راستے میں صدقہ فرمایا ہے اتنا صدقہ کرتے تھے اللہ کے راستے تو مومن خوش ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال دے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسلام اپنے بکریوں کو چراتے ہوئے آ رہے ہیں ایک آدمی قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے یہ پڑھا سبحانہ ذل ملک والملکوت سبحانہ ذل عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے اچھے الفاظ سے کی ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا دل نے کہا ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی بات سنو اے بھائی ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دے اس نے کہا جس کے بدلے کیا دیں گے اچھے بھئی آدھا بکریوں کا ریوٹ جو ہے نا وہ آپ کا ہو گیا یہ الفاظ کہہ دیجئے اس نے پھر کہہ دیجئے اب جب دوبارہ یہ تعریف سنی تو دل پھر مچل اٹھا دل نے کہا کہ پھر سنے بھئی ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے بھئی اب کیا دیں گے بھئی بکیہ آدھا ریوٹ بھی آپ کا ہو گیا اس نے پھر یہ کلمات پڑھے جب پھر کلمات پڑھے تو دل نے کہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اے محبوب تیرے حسن کی یہ باتیں کرتا رہے عظمت کی بات کرتا رہے میں سنتا رہوں اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو اس نے کہا آپ تو بکریوں بھی نہیں اب کیا دیں گے فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرانے والے کی ضرورت ہوگی میں تمہاری بکریوں چرہ دیا کروں گا تم یہ الفاظ کہہ دو جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو میں فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے اور جا کر میری تعریف کرو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا آدام لگاتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ صفت بھی مومن کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے تیسرا ہوتا ہے بھوکا پیاسا رہنا کہ واقعی محبوب کو منانے کے لیے کئی مرتبہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں خامن ناراض ہو بی بی کھانا چھوڑ دیتی ہے گھروں میں دیکھا ہے کہتی ہے نہیں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اسی طرح مومن بھی اپنے رب کو منانے کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے پورا مہینہ دن کے عقات میں کھانا پینا مومن اللہ کو منانے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے آگے پیچھے دیکھو تو ماشاءاللہ ایامِ بیز کے روزے رکھ رہا ہے قبی سنوار کا رکھ رہا ہے جمعیرات کا رکھ رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے ہمارے عقابر تو روزے کی کافی کوشش کیا کرتے تھے احتمام کیا کرتے تھے احتمام کرتے تھے تو یہ صفت بھی مومن کے اندر پائی جاتی ہے اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا پھر ایک چوتھی صفت ہے کہ راتوں کو جاگنا آپ دیکھیں جن کا کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی رات کے دو بجے بھی جاگ رہے ہوں گے صبح کے وقت بھی جاگ رہے ہوں گے بھئی نیند جی نیند ہی نہیں آتی تو نیند روٹ جاتی ہے نیند چلی جاتی ہے راتوں کو جاگتے ہیں ہمارے عقابر بھی اسی طرح کرتے تھے اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگتے تھے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے عقابر رات کے آنے کے اس طرح منتظر ہوا کرتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے ایسے وہ رات کے منتظر ہوتے تھے کہ ہم مسلح پہ آئیں گے اپنے رب کی عبادت کریں گے تذکرات الحفاظ میں ایک عجیب باق لکھی کہ ایک نوجوان تھا حافظ قرآن تھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو عشاء کے بعد نوافل پڑھتا تھا اور تحجد تک قرآن پڑھتا رہتا تھا یہ روز کی معمول تھا اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک دن نکاح کیا جب نکاح کیا تو پھر بیوی کے پاس آیا بیوی سے بات چیت ہوئی تو بات چیت میں دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگی کی پھر ابتدا کرتے ہیں کہنے لگے ہاں بہت اچھا چنانچہ خامن نے بھی نیت باندھ لی پیچھے بیوی نے بھی الگ نیت باندھ لی اب بیوی نے تو جلدی سے دو رکعت پڑھ لی اور انہوں نے جو تلاوت شروع کی تو چونکہ ایک معمول تھا پوری زندگی کا وہ قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے انہیں خیال ہی نہ رہا کہ کوئی میرے انتظار میں آئے جب معمول کے عصاف سے سلام پھیرا تو بیوی کو بیٹھے دیکھا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی تھکا دیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تو میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں فجر کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے یہ کہہ کے آگے فجر کی نماز پڑھی فجر میں دوستوں سے ملاقات ہوگی اب دوست تو پھر یار ہوتے ہیں نا پوچھتے ہیں کسی نے کہا سنو مہمان کو کیسے پایا جھوٹ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کے کچھ کہہ دیتے تو انہوں نے بتا دیا ابھی ملاقات نہیں ہوئی تو کسی نے کہا تو کیسا مرد ہے پہلی رات کہتے ہیں کہ بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو جب انہوں نے تانہ دیا تب اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دو رکت کی نیت باندھی تھی قرآن کی لذت نے مجھے بات ہی بھلا دی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھ لیتا ہے تو اللہ والے بھی اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اسی طرح جاگتے ہیں سعیدہ آج صدیق علانہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے میرے پاس لیٹ گئے کچھ نیر بات فرمانے کے ذریع نہیں اے آئیشہ چھوڑ اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پہ آئے پھر اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں کے ٹپکنے کی آوازیں مجھے ایسے لگ رہی تھیں جیسے بارش کے قطروں کی گرنے کی آواز ہوتی ہے سینہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی ان کی بہن عمر لانو کی بیٹی کھا نہ کھایا دیر ہو گئی ابن عمر لانو نے آفر کر دی اے اللہ کے بھی اسلام یہیں آرام فرمالی دیئے تو نبی علیہ السلام وہیں آرام فرمانے لگے کمرے میں اب عمر مومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ لیٹی ہیں نبی علیہ السلام بھی لیٹے ہیں عمر مومنین فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی مایا چیز میرے چہرے کے اوپر گر رہی ہے میں نے ہاتھ لگایا تو گرم گرم پانی آنسو تو میں حیران جب اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں چکے ساتھ ایک ہی تکیہ پر لیٹی ہوئی تھی تو وہ میرے چہرے کے اوپر پھی آ رہے تھے تو میں نے کہا مایا حقیق اے اللہ کے بھی سنو آپ کیوں رو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفظہ تُنہے سنا نہیں باہر سہن میں تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر تحجد پڑھ رہا ہے اور تحجد میں اس نے ابھی آیت پڑھی کہ اللہ انہم عرب بہم یومئذ اللہ محجوبون کہ قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے ہجاب میں ہوں گے پرتے میں ہوں گے یہ آیت سن کر مجھے رونا آ گیا اللہ میری امت کو ہجاب کا عذاب اتانا فرمایا پھر فرمایا حفظہ انا مشتاکن و بیشتیاکن میں مشتاک ہوں میں اللہ کا عاشق ہوں میرے دل میں اللہ کی محبت نے تڑف دگا دی تو مومن تو اللہ کی خاطر راتوں کو جا گیتا ہے عبادت میں لگا رہتا ہے پانچویں خوبی کہ کبھی کبھی محبوب کو منانے کے لیے انسان زد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی بس میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں جب تک نہیں مانے گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا یہ دیرے ڈالنا یہ بھی منانے کا ایک طریقہ ہے جیسے حضرت اخضر ثانوی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک اجل خلیفہ تھے حضرت خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں تھے تربیت اصلاح کے لیے رہتے تھے ایک مرتبہ ان سے ذرا بڑی غلطی ہو گئی تو جب غلطی ہوئی تو سردنش کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اچھا اپنی گھٹڑی سر پہ اٹھاؤ اور مسجد سے نکل جاؤ اصلاح کے لیے ایسی بات کرنی پڑتی ہے اب چونکہ تعمیل حکم کرنی تھی انہوں نے اپنا بستر اٹھایا مسجد سے تو باہر قدم رکھا مگر دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئے کہنے لگے حضرت نے یہی کہا تھا نا کہ مسجد سے نکل جاؤ تو میں مسجد سے نکل گیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازے سے بھی دور کہیں چلے جاؤ تو میں تو دروازے پہ بیٹھا ہوں اب کیا ہوتا جو آنے والا آتا دروازہ کھولتا یہ یوں کر کے دیکھتے حضرت کے چہرے پہ نظر پڑ جاتا پھر کوئی اور آتا پھر چہرے کو دیکھ لیتے ایک دن دو دن اب حضرت تھانی رحمت اللہ ابھی بڑے ہرہا کہ میں نے کہا تھا چلے جاؤ یہ پھر دروازے پہ بیٹھ گیا تو حضرت نے کسی بندے کو بھیجا بھئی جاؤ اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے کیوں بیٹھا ہے یہاں تو جب اس نے جا کے پوچھا تو شائر تھے نا انہوں نے آگے شیر میں جواب دیا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری آپ کو نکالنے کے اختیار ہے اور میں دروازہ نہیں چھوڑتا یہ میرا اختیار حضرت اتنا خوش ہوئے کہ اس وقت ان کو واپس اولا لیا اب یہ ڈیرے ڈالنا اگر مومن کی زندگی میں دیکھیں تو مومن رمضان میں اپنے گھر سے رخصت لے کر دفتر سے رخصت لے کر دس دن کے لیے اعتقاف مسجد میں آکے ڈیرے ڈال دیتے اے اللہ بس میں نے دہلیز پکڑ لی منا کے ہی اٹھوں گا آپ کو تو دیکھیں وہ بھی نشانی پائی گئی کہ مومن اپنے رب کو منانے کے لیے کس طرح ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ تو اگر دیکھیں تو مومن کے اندر وہ تمام صفات ہیں جو ایک عاشق کے اندر ہوتی ہے اور اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں کہ بس ہر وقت بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے ان کا دل چاہتے ہیں جو بات ہو بس اللہ ہی کی بات ہو ایسے ان کا دل چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بس جاتے ہیں اللہ ان کے دل میں آ جاتے ہیں اللہ ان کے دل میں سما جاتے ہیں بلکہ سچ بات کہوں اللہ ان کے دل میں چھا جاتے ہیں فارسی کے کچھ اشار ہیں عجیب لکھنے والے نے کہا جانز تن بردی و درجانی حنوز اے محبوب تو نے میرے جسم سے روح تو میری نکال لی اور ابھی بھی میری روح میں بس تو ہی رہا ہے جانز تن بردی و درجانی حنوز دردہ دادی و درمانی حنوز اے محبوب درد بھی مجھے آپ ہی نے دی ہے اور اس درد کی دوا بھی تو آپ ہی تو ہیں جانز تن بردی و درجانی حنوز دردہ دادی و درمانی حنوز اشکارا سینہ ہم بشکافتی ہم چنان درسین پنہانی حنوز ملک دل کر دی خرابز تیغ ناز اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو تحبالا کر کے رکھ دیا نہ کوئی دنیا کی خواہش چھوڑی نہ کوئی آخرت کی خواہش چھوڑی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی آپ نے ناز کی تلوار سے میری ہر تمنہ کو میرے دل سے نکال دیا مگر عجیب بات ہے اندرین ویران سلطانی حنوز ہر تمنہ کو رخصت کر دیا اور اس ویرانے میں بھی ابھی حکومت ہے تو آپ ہی کی ہے عجیب جانز تن بردی و درجانی حنوز دردہ دادی و درمانی حنوز عشقارہ سینہ ام بشکافتی ہم چنان درسینہ پنہانی حنوز ملک دل کر دی خراب ازت غناز اندرین ویران سلطانی حنوز اور آخری شعر تو بڑا ہی عجیب ہے کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتائی اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ میری خاطر دنیا اور آخرت دونوں کی خواہش کو قربان کر دو اے محبوب تو نے اپنی قیمت دنیا آخرت کی خواہش دل سے نکال دینا کہ صرف اللہ کی طلب رہے ہر طلب دل سے مٹ جائے قیمت خود ہر دو عالم گفتائی اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم کو قربان دینا کہا ہے نرخ بالاکن کے ارزانی ہنوز اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے آپ نے تو بڑا سستا سعودہ کر لیا آپ کی خاطر دو جہان قربان کرنے کون سے مشکل کا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یوں اللہ کے لئے قربان ہوتی ہے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم دوپہر کا وقت شدت کی گرمی تھی ہر بندہ سائے میں تھا پرندے درختوں کے پتوں کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے مجھے کسی کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلنا پڑ گیا میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے گلی میں ایک افاہج کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ سرینوں کے بل بیٹھا ایسے گھسٹ گھسٹ کے آگے جا رہا تھا جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی جیسے جلتی ہے پسینے میں شرابور جیسے نہایا ہوا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے میں نے سلام کر کے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آؤ آرام کر لو جب شام کو سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تم پھر اس وقت سفر کر لینا اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر تیہ کرتے ہیں میں گھسٹ گھسٹ کے انچ بائی انچ آگے سفر تیہ کرتا ہوں وقت زیادہ لگتا ہے میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں میں رنمان میں کئی نہیں رکوں گا منزل پہ پہنچ کے دم لوں گا میں نے کہا ناجوان میرے گھر تو آرام کر لے میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں گھوڑے کا انتظام کر دوں گا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا اکلمن سمجھتا تھا اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے عدب ہے اس کے اندر چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق اطاف فرما دی جب پہلے دن میں نے جمرہ اقبہ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے کچھ دیکھ رہے ہیں پوچھا کون کہنے لگے ایک نوجوان ہے دعائیں مانگ رہا ہے سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا تھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے میرے مولا میں تو گسٹ گسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا میں نے تیرے گھر کا تواف بھی کیا اللہ میدانِ عرفات کا وقوف بھی کیا مزدلفہ کا وقوف کیا اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے لوگ صاحبِ استطاعت ہیں یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے جان کا نظرانہ لے لی دیئے یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر فوت ہو گیا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں ہمارے لئے پھر عبادت کرنا آسان تلاوت کرنا آسان نیکی کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے قائدہ قانون ہے ان المحب لما يحب متیعن محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے عبادتیں کرنی آسان ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نطیب فرمائے عربی کے کچھ اشار ہیں سن لیجئے پھر یہ آج اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے کسی نے کیا اچھی بات کہی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کبھی سورج تلو نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں میری سوچ دھیان میں تیری ہی تو ذات ہوتی ہے وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِ وَلَا جَلَسْتُ إِلَا قَوْمٍ اُحَدِّسُهُمْ اِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِ بَيْنَ جُلَّاسِ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جا کر بیٹھا مگر ان کی محفل میں تذکرہ اے محبوب تیری ذات ہی کا تمہیں کر رہا ہوتا وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا تَرَبًا اِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونًا بِأَنْفَاسِ اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم کی حالت میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا مگر اے محبوب میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَتَشٍ اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْقَأْسِ اور اے محبوب میں نے کبھی شدت پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس حال میں کہ میں پیالے میں تیری تصویری تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَلْ اِتِعَانِ زُرْتُكُمْ صَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ اَوْ مَشِيًا عَلَى الْرَأْسِ اور اے محبوب اگر کبھی آپ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آؤ میرے دیدار کی خاطر تو اے محبوب میں اپنے رخصار اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ کے گھر اپنے سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت اتا فرما ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے بعض احباب نے پیغام بھیجا تھا کہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے تو دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما یہ کلمات سچی دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلتو جمیع احکامی ہی اکرارم باللسان و تسطیقم بالقلب اشدو اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الرحیم چند معاملات ہیں ہمارے مشایخ نے بتلایا ہے کہ اگر ان کو باقاعدگی سے کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت تل میں بڑھ جاتی ہے ایک ہے سو مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا دوسرے ہے سو مرتبہ دروشریف صبح و شام پڑھنا تیسرے ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا ایک پارہ ہو تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُوُدَمْ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اس کا مستعق بن جانا اور پانچویں چیز ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا قرآن مجید میں ہے وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكْ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا آدھا گھنٹہ بیس منٹ بیٹھ کے اللہ سے لو لگانا اس کو مراقبہ کہتے ہیں ذکرِ قلبی کہتے ہیں اس سے انسان کے دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے ایمانی کیفیت جیسے آپ سیل فون روز یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹری ڈس چارج ہو جاتی ہے اگر چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری ختم بات چیت بند ہم دفتر میں جب کام کرتے ہیں تو ہماری کیفیات کی بیٹری بھی روز ڈس چارج ہوتی ہے تو اس کو شام کو چارج کرنا ضروری اور یہ جو مراقبہ ہے یہ اس کو چارج کرنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے انہیں چارجنگ ہو رہی ہے دوسرے دفتوں میں یوں بندہ کہتے ہیں اور واقعی چارجنگ ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے پھر نیکی پر زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے ان آمال کو کیجئے گا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے ابھی جو آپ کو مشک بتائی ذکر قلبی والی کہ اللہ کو دل میں یاد کرنا آپ چند منٹ کے لیے ظاہر آنکھوں کو بند کر لیں من کی آنکھوں کو کھول لیں اللہ سلوہ لگا کے بیٹھ جائیے یہ سوچئے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکرفن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب بیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من مجھ کو دیر کی دنیا لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان رب جلال بحق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا اے کریم آقا ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما حیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو فیدا فرما اے کریم آقا جو گناہ ہم نے دل میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو ارادے سے کیے معاف فرما جو بینہ ارادے کے ہوئے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اے اللہ معصیت کی زلت سے محفوظ فرما ہمیں تعاعت کی عزت نصیب فرما اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اے اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ عزت ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما نفس اور شیطان کے مکروف ریب سے محفوظ فرما اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہم آپ کی نفرمانی نہیں کرنا چاہتے ہمارے نفس امارا ہیں شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہماری حالت آپ جانتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں شام توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں کئی قدم پیچھے فٹل جاتے ہیں اے اللہ محربانی کر دیجئے اللہ جب بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے باپ کو کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے باپ خود بھی تھکا ہو مگر بچے کو ضرور اٹھا لیتا ہے اللہ ہم اپنے نفتے لڑتے لڑتے تھک گئے اے مولا اب ہمارا رات اپنی رحمت سے پکڑ لیجئے اللہ ہمیں سہارا دے دیجئے اے اللہ ہمیں نفت کے مقابلے میں جیتنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما کریم آقا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے بھائیوں کو ماف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم آؤ جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے فتح مکہ کے دن انہوں نے قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تصریب علیکم اليوم جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں ماف کر دیا اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں اللہ آج شان کریمی کا ظہور فرما دیجئے آپ بھی اپنے بندوں کو کہہ دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اِذْحَبُوا اَنتُمُتُّلَسَا اے قریبا کا آپ مہربانی کر دیجئے اللہ ماف فرما دیجئے اللہ قصوروں کو ماف کر دیجئے اللہ آئیندہ نکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما کام کروار کی پریشانیوں کو دور فرما اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما الجے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہدایت کی ہماوں کو عام فرما بار بار اپنے گھر کا دیدار اتا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بار بار قبولیت والی نصیب فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ ان مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ یہاں بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اس مسجد کو اللہ نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما سب نمازیوں میں آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہی واسحابی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحیم